ہلو السلام علیکم ویلکم ٹو این اینتر ویلوک تو یار آج کا ویلوک بڑا سپیشل ہے کیوں کہ یار میرا کزن ہے اسمان بھئی انہوں نے اپنا نیا فلیٹ لیا اپنے ان کی فیملی آرہی ہفتے تک سوڑھی آرہی آرہیاں میں اندر مرے یہاں تو انہوں نے اپنا پارٹنر لیا نیا تو آج ہم اس کی سوای کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنے کا لیا ہے وہ فلیٹ اس کا کتنا کڑا ہے یہاں پر ساڑھے لڑکے دکان بھی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں میں دکان کے لڑکے پاپا اسمان بھائی گھر ساڑھے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں چلتے ہیں پہلے دکان پہ جلتے ہیں وہاں سے لڑکوں کو ڈھاتے ہیں اس کے پاس ہم لوگ جلیں گے گھر جہاں پر اسمان بھائی نمرا نیا کا ہڑی ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں میں تو چلے شروع کرتے ہیں دکان پہ میں پہنچ گئے ہوں پوچھتے دیکھتے دکان کا کیا حال آتا جمعہ بھی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے الحمدللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا یہ سارا سمان رہتی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کیا کیا لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ یہ کپڑ سکونے والا یہ مشین کپڑ دونے والی یہ ایسی یہ فریج یہ جھاڑو یہ ویپر یہ سرانے اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کے گھر کا راشن مگا رہا ہے اور یہ سلنڈر ہے اور یہ ٹاپ ہے اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ والے کمبل ہے اس تری بھی ہے ادھر بہت کچھ ہے نیچے وہاں جا کے اتاریں گے تو آپ کو سایہ کچھ دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں ان لوگوں نے گھر لیا ہے ہمارے گھر سے کتنا دور ہے ان کا گھر اور کتنا رینٹ دی ہے ان لوگوں نے سارا آپ کو میں وہاں جا کے دکھاتا ہوں تو باقی گھڑا رہا گیا اور دو ڈبے ہو رہا گیا وہ شام کو لکھ جائیں گے شام کو ایک ہورچکر لگائیں گے تو بھی چلتے ہیں وہاں ہی راستے میں دیکھو یہاں پر سودیاں میں کیسے روٹی بنتی ہے یہ دیکھنا بھی کیسے بناتے بھائی بنانا ذرا نینا کتنی بڑی ہوگی روٹی یہ دیکھو یہ دیکھو سے مراہد ہے ہمارے گی روٹی نے کیوں کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں ہے ہاں 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 ضبر دست ہوگی آئی کیا دیکھو ایسے ایسے بناتے ہیں روٹی موسیقی اچھا ہی تو یار ہم لوگ اسمان بھائی کے گھر آگے ہیں تو آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں بہت ہی پیاری جگہ یہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ ان کا گھر یہ والا یہ عربی کا گھر ہے جیسے ہمارے فلیٹ ہیں ان کے ایسے فلیٹ نہیں ہے ان کا عربی کا نیچے گھر ہے اور اوپر دو فلیٹ بنے دونوں میں پاکستان نہیں رہتے ایک میں اسمان بھائی نے لیا ایک میں پہلے پاکستان نہیں رہتے اور مطلب کہ یہ سارے سوڈنیوں کے گھر ہے یہ کوئی فلیٹ نہیں ہے ہماری طرح یہ سارے گھر ہے ماشاءاللہ جگہ پیاری ہے یہ گھڑی ہے گھڑی ہے گھڑی کو بڑا سمان لوڈ ہو ہے وہ لوگ اندر گئے ہیں کوئی کام گھڑا تھا گھر کا کچھ کرنا تھا تو انہوں نے مجھے باہر کھڑا گیا کہ سمان کے پاس کھڑے ہو کچھ لینا جائے تو اور سمان بھائی نے یہ گھڑی بھی لے لیا ہے مرسیڈیز بینس اچھا یہ دیکھیں مرسیڈیز بینس اسمان بھائی نے لے لیا ہے تو یہاں سے اوپر جانے کا راستہ ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اوپر جا کے جب وہ لوگ آئیں گے نا اسمان بھی تاریں گے سارا اور آپ کو اوپر بھی دکھاؤں گا اوپر کتنے کمڑے ہیں کتنے باتھروم ہیں کتنے کچھنے سارا دکھاؤں گا پہلے بھول ان کو آنے دے انشاءاللہ چلو جی اسمان اب رکھنے کی باری آگیاں یہ پاپا دروار کو دیں گے سکیل بھائی ایرا ان کا گھڑاپ دیکھتے اندر سے کیسا ہے کھولو باپا بسم اللہ ہمارا اچھا ہے نیا ہی بنا لیٹے نہیں ہے پاپا آواز بھی گونج رہی ہے لیٹے چلالنے ہوئے ایماش یہ رہا اتنا بزری یہ یہ برامدہ براسہ اور یہ کمڑا ہے یہ کمڑا ہے لیٹے چلا لیتے ہیں اور یہ باتھروم ہے یہ اور یہ برامدہ یہ چھوٹا سا ہے یہ اور یہ بھی ایک کمڑا ہے اس کی لائٹے چلا لیتے ہیں ماشاءاللہ پیارا سارا اور ادھر ایک باتھروم ہے اور ادھر بھی ایک کھوڑ کمرہ ہے اس کی بھی لائٹے چلا لیتے ہیں ماشاءاللہ پوڑا گاری کو ماشاءاللہ پیارا ہے تو آپ سمارت دے ہیں تو اب یہ یہ نہیں کیا لڑا پتہ نہیں ہے یہ بڑا پیارا لگے گھروں کی چلی لڑا یہ باتھوں بڑا بڑا ہے برامدہ بھی دو ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوڑا ہے جو گھر لڑا امرارلہ پ باقی چیزیں باڑی ہیں سارا کچھ لے گئے ہیں یہ تین چیزیں میرے سے نٹھائی جانی اس لئے میں بیپر اٹھا لیتا ہوں اور ساتھ یہ جار اٹھا لیتا ہوں یہ دو چیزیں ٹھیک ہے اس کو لے گے چلتے ہیں اوپر چلو اسمان بڑا دیا باقی اندرہ دیا اسمان اب اب یہ میں سوچنا ہے اس کی سفائی کیسے کرنی ہے سب سے مشکل غام تو یہ ہے سفائی کرنی پورے گھر میں قریب شانا اسمان شکر کرنا بڑا مشکل آج بڑا دینے در ہی گزرے گا میں اور شکیل بھائی اوپرہ کھاتے ہیں میں اور شکیل بھائی اسمان اوپرہ کھاتے ہیں اور یہ لوگ اسی لگا لے ہیں آپ لوگ اسی لگاؤں جلی جلی کرو دیر کام کرو ای فیو منٹس لیتر ماشاءاللہ جی یار سمان ہم لوگ یہاں رکھ رہے ہیں چھات کے اوپر سانس چڑھا ہے ماشاءاللہ چھاتوی بہت بڑی گیا یہ دیکھیں یہاں بندہ کریکٹ شیل سکتا ہے چار پیو شاہ کے بندہ بیٹھ گئے کپڑے سکھانے کے لیے بہت بڑی چھاتا ہے یہ بہت اچھا ہے ان کو بانٹی جائے کافی اچھا گاڑا یہاں یہاں ہوگی ٹھو مورد ہوراً ہیں ہوراں اور ہورا ان کی بچ مدہ ہوگا ایسے انتر والم لین scares اچھے ہی ترگ alum نوم هو جاں اپا اور اسمان بھئے اسمان لینے چلکتے ہیں پاکستان میں رکھئے ہیں ایسان بھائی امید بھائی اشکیل بھائی تبھی وہ لوگ آگئے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو کیا کیا لکھایا ہیں اچھا یہ تو یہ گدہ لیا ہے یہ کارپیٹ لیا ہے اور ساتھ یہ سنگل بیٹ کا بیٹ لیا ہے تین چیزیں لیا ہیں پورڈ جو لکھایا تو آپ کو دکھاتا ہوں میں دو پر ہی کھار رہا ہوں تو گمہ شرح دیکھیں ہم نے گھر پہلی کتنا گندہ ہے کتنا سواف کر دیا ہے دیکھیں آپ کو سارا دکھاتا ہوں اندر سے بھی میں نے آپ کو دکھا دیتا ہے کچھن نہیں دکھایا کچھن یہ ہے کچھن کال بننا ہے اس لئے ہم لوگ دکان پر جا رہے ہیں کلین بھی جو ہیں کال بشائن کے باہر آپ نے جیسے دیکھا ہم لوگ دکان میں چلتے ہیں سارے دروازے بگر بھی بند کر دیا یہاں تو بھی نہیں چلتے ہیں اور آپ کو پاپا نے میں ان لوگوں کہا تھا کہ دکان کے سوائے کرو کیونکہ بھائی دکان میں کوئی کھرے ہونے کی جگہ نہیں آئی تھی اور پاپا وہ بیٹھے تھے تو میں لوگ بنا رہا تھا تو ہم لوگ وہاں سے آگے گھر تو آپ پہلے ہمارے دکان کے لوگ کو دیکھ دو پہلے آپ نے دیکھے ہو کہ پہلے کتنی گندی تھی اب دکھو کتنی صاف ہو گیا دیکھیں سارا یہاں سے گند ہٹ گیا ہے اور ہمیں اس کیل بھائی اپر چڑھیں اپنے کپڑے اتارنے کے لئے تو ہم لوگ البیگ جا رہے ہیں تو انہاں تو انہاں آتے ہیں تو پھر البیگ چلتے ہیں تو پاپا وہاں پہنچ گیا پہنچ گیا ہے میرے ساتھ میرے استاد ہیں حیاء دلالو کیا کھانے آئے آج راشبی بہت ہے پاپا وہ بیٹھے ہیں تو اندر جا کے ملتا ہوں تو یار اس لئے میں کار ہوں کہ اندر بہت زیادہ شور ہوتا بھائی اور باکیاں پر تقسیم ہوتی برگروں کی اور ساتھ بروسٹ کی باکے دکان کے لڑکے وہ بیٹھے ہیں پاپا نے اپنے لئے بروسٹ مگایا تھا اور میں نے اپنے لئے برگر مگایا تھا بگ بیش پہلی بار میں نے کھانا تھا پہلے میں نے کبھی بھی نہیں کھایا اور ایک بار اس کی بھائی لکھ دیکھ لو بڑا ہی ہے برگر آیا تھا دیکھا تو صبر کرو کونسی جلدی ہے یہ دیکھ لو اب دیکھ لو بڑا ہی ہے برگر آتا تو میں اس کھا لوں اس کے بعد آپ کو ملتا ہوں میں نے کپڑے ہی پین لے تو آنکہ میں پھل نیند آئی ہے صبح پہلے اس دن اٹھے پھر جمع ہی پڑا اس کے بعد سمان بھئی کہ اس کے بعد سمان بھئی بھی اٹھا ہے وہاں لے گا کہ شفٹنگ کی صفائی کی پھر اس کے بعد اسے بھی لگایا پھر اس کے بعد اس کے بعد گدہ لے گئے تو اسمان بھائی بیٹھ بھی کلین لے وہ اوپر لے گئے تھا گئے پورا تو اس گھر کا کراہ میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں آٹھ ہزار ریال اس کا چھے مہینے کا کراہ ہے ادھر پہلے چھے مہینے کا دینا پڑتا ہے پھر آپ رہا سکتے ہیں اور سال کا سولہ ہزار ریال آپ اس کو پاکستان میں کنورٹ کر لینا دے لینا کتنا بنتا ہے باقی کلین نہیں شایئے کیونکہ ہم لوگ تھا گئے تھے تو ہمارے گھر میں دو ڈبے پڑے ہیں باہر اور گدہ رہا گیا وہ شاید اسمان بھی آج لے کے جائیں ایک کل لے کے جائیں گے یا پرسو لے کے جائیں گے دیکھتے کب لے کے جاتے ہیں تو آج کا ولوگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ